بھارت نے پاکستان کے حصے کے پانی پر کشنگنگاڈیم بنا لیا ہے اور موڈی نے اس کا اقتصاد بھی کر دیا ہے اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں امانت علیہ انجرہ ٹی وی دوستو ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے بھارت نے پاکستان کے حصے کے پانی پر کشنگنگاڈیم بنا لیا ہے دوستو اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو نیچے لار رنگ کے سبسکرائب کے بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ میری آنے والی ویڈیو دیکھ سکیں تو آئیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں ذرا سوچئے بھارت نے پاکستان کے حصے کے پانی پر کشنگنگاڈیم بنا لیا ہے اور موڈی نے اس کا اقتصاد بھی کر دیا ہے پانی کی قلت کے باترین بہران سے دوچار پاکستان ایک نئے عذاب سے دوچار ہونے جا رہا ہے اور ایک انڈین ٹی وی کا دعویٰ ہے کہ ہم نے پاکستان کی لائف لائن پر کنٹرول روم بنا دیا ہے اب ہم جب چاہیں گے پاکستان کا پانی بند کر دیں گے اور پاکستان پانی کی بوند بوند کو ترسے گا مگر زندہ اور پائندہ قوم میں کس کو پروائی نہیں ہے سیاسی قیادت وہ روز ایک نیا تماشا لگا دیتی ہے اور میڈیا اس پر ڈگڈگی بجاتے ہوئے دن گزار دیتا ہے غیر سنجیدگی کے اس محول میں کسی کو احساس ہی نہیں ہے کہ پاکستان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے کشن گنگا ڈیم کی تکمیل ایک خوفناک منظر نامہ ہے بارت میں جیس دریا کو کشن گنگا کہتے ہیں پاکستان میں وہ دریائے نیلم کے نام سے جانا جاتا ہے یہ دریا وادی نیلم سے ہوتا ہوا مظفر آباد کے قریب دو میل کے مقام پر دریائے جیلم میں شامل ہو جاتا ہے بارت نے بائیس کلومیٹر سرنگ بنا کر اس دریا کا رخ موڑ دیا ہے اور اب یہ وادی نیلم میں نہیں بلکہ کشن گنگا پروڈیکٹ کے تھرو بل اور جیل کے ذریعے بارہ مولا کے مقام پر مقبوضہ کشمیر میں ہی دریائے جیلم میں ڈال دیا گیا ہے یعنی اس طرح اس کے قدرتی بہاؤں میں فرق ڈال دیا ہے اب صرف کتابوں میں ملے گا کہ وادی نیلم میں ایک دریا بھی بیٹا تھا جسے دریائے نیلم کہتے تھے موزر سامائین ذرا غور کیجئے گا کہ وادی نیلم سے اگر دریائے نیلم ہی روٹ جائے اس کا رخ بدل دیا جائے تو یہ وادی کیا منظر پیش کرے گی اس کا تو سارا حسن اجڑ جائے گا اسی بستی وادی اجار اور بیابان ہو جائے گی برباد ہو جائے گی وادی نیلم میں ساڑھے چار لاکھ سے زائد لوگ خط گربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں دریائے نیلم کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی چلتی ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ چاول وغیرہ اگاتے ہیں ان کی چکیاں اسی کے پانی سے چلتی ہیں یہ دریائے ان کے لئے زندگی کی حسیت رکھتا ہے سامعین وادی نیلم میں مونسون کی بارشیں نہیں ہوتیں اسے نان مونسون کہا جاتا ہے اس وادی کا اکتالیس ہزار اکڑ رکبہ دریائے نیلم سے سراب ہوتا ہے جہاں سے دریائے کا رخ بدلا گیا ہے وہاں سے دو میل تک دو سو تیس کلومیٹر کا لاکھا ہے دو سو پچاس گاؤں پر مشتمل یہ علاقہ چند دنوں میں ایک بہت دریائے سے اچانک محروم ہو جائے گا بارہ سو ٹان ٹراؤڈ مچھلی اسی علاقے سے پکڑ کر مقامی لوگ مارکیٹ میں فروخت کرتے ہیں یہ کاروبار ہی ختم ہو جائے گا جنگلات کا مستقبل بھی ایک سوالی انشان ہوگا یہی نہیں پاکستان کے نیلم جیلم پروجیکٹ کا مستقبل بھی مقدوش ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے ہمارا ستائیس فیصد پانی کم ہو جائے گا اور اس کے نتیجے میں نیلم جیلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کی پیداواری صلاحیت بھی بیس فیصد کم ہو جائے گی اور اگر بھارت نے کسی وقت مزید شرپ سندی کرنا چاہی تو معاملات مزید سنگین ہو جائیں گے مکمل طبائی دستک دے رہی ہے اور کسی کو پروار نہیں اس سارے معاملے میں جہاں ہماری قومت نے مجرمانہ گفلت کا مظاہرہ کیا ہے وہ اس سے بھی زیادہ خوفناک ہے بھارت نے اس پروجیکٹ پر کام شروع کیا تو پاکستان نے انٹرنیشنل کورٹ آف آر بیٹریشن سے رجوع کر لیا عدالت نے پاکستان سے کہا کہ وہ پانی کی تقسیم کی حوالے سے سارا ڈیٹا شواہد کے ساتھ عدالت کو مہیا کرے پاکستان کی تیاریوں کا عالم یہ تھا کہ جب عدالت نے یہ ڈیٹا مانگا تو حکومت کے پاس عدالت میں دینے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں شرمندگی مٹانے کے لیے عدالت سے کہا گیا کہ دستین کی مولت دے دیں ہم سارا ڈیٹا پیش کر دیں گے پاکستان جس وقت پانی کے اہم ترین مسئلے پر اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا تھا نواز شریف اس وقت اقتدار سمال چکے تھے اور ان کی بے نیازی کا یہ عالم تھا کہ پاکستان کا کوئی وزیر خارجہ تک نہیں تھا یہ ذمہ داری انہوں نے اپنے پاس رکھی کیوں رکھی یہ ایک الاغ داستان ہے پچیس جون دوزہ تیرہ کو نواز شریف پاکستان کے وزیر آزم بنے اس کے چھے ماہ بعد بیس دسمبر دوزہ تیرہ کو عدالت نے بھارت کے آق میں فیصلہ سنا دیا اس فیصلے کے صفحہ نمبر چونتیس پا عدالت نے لکھ دیا کہ حکومت پاکستان نے پانی کے مجودہ یا متوقع ذریع استعمال کے بارے میں کوئی عداد و شمار پیش نہیں کیے کوئی معظم معاشرہ ہوتا تو اس غفلت پر حکومت کا آشر نشر ہو جاتا لیکن نیم خواندہ معاشرے میں نواز شریف نے کمال جٹائی سے یہ دعویٰ فرما دیا کہ فیصلہ ماری کامیابی ہے آپ آگے سنیئے بھارت کو عدالت نے ڈیم بنانے کا حق دے دیا تو اس نے کھل کر کھیلنا شروع کر دیا اور اس نے سنتاس معاہدے کی دجیاں اڑا دیں نواز شریف اس معاہدے سارے معاملے میں مودی کی ناز برداریاں فرماتے رہے اور سجند جندال کی میز بانی فرماتے رہے اور اب جب مودی اس ڈیم کو افتدا کرنے والا ہے تو ہمیں ہوش آیا ہے اور ہم درخواست ہاتھ میں لیے ورڈ بینک کی منتے کر رہے ہیں کہ سنتاس معاہدے کے تحت چونکہ آپ سالس ہیں اس لئے ہماری بات تو سنیئے ہم نے یہاں بھی وقت ضائع کر دیا ہماری کامیاب سبارتگاری کا عالم یہ ہے کہ ہم امید لگائے بیٹھے تھے کہ اپریل میں ہمیں ملاقات کا وقت مل جائے گا لیکن ہمیں کہا گیا کہ ورڈ بینک کے صدر مصروف ہیں ابھی ان کے پاس وقت نہیں ہے ڈیم کے افتدا سے قبل ورڈ بینک کے صدر کے پاس کوئی ٹائم نہیں اور افتدا کے بعد کوئی فائدہ نہیں نواز شریف اور شاید خاکان نے قریب عوام کے خرچے پر بیرونی ملک کے دوروں کے ریکارڈ قیم کر دیئے لیکن حالت یہ ہے کہ ورڈ بینک کے سربراہ کے پاس پاکستانی وفت سے ملنے کا وقت ہی نہیں اور بے ایسی دیکھئے کہ اکومت کو کوئی دعا ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے پانی ہمارے لیے موت و حیات کا مسئلہ ہے لیکن ہمیں کوئی حیائی نہیں آ رہی کسے سنجیدگی سے لیں اور کوئی ملک ہوتا اور اس کے ساتھ ایسی واردات ہو رہی ہوتی تو وہ اب تک سفارتی محاذبار ایسا طفان کھڑا کار چکا ہوتا کہ ورڈ بینک تو رہا ایک طرف خود اقوام عالم کو معاملے کار نوٹس لینا پڑتا لیکن ہمارے یہاں کشنگنگا کی واردات پر نہ حکومت بول رہی ہے اور نہ اپوزیشن نیم خواندہ اور احساس سے کم درجے کی قیادت کو شاید اس معاملے کی سنگینی کا حساس تک نہیں کشنگنگا ڈیم سے ہمارے ایکو سسٹم کو بھی خطرہ ہے بھارت یو این کنونشن آن بائی لوجیکل ڈائی ورسٹی کنونشن آن کلائی میٹ چینج اور کنونشن آن وارٹر لینڈ پر دستکت کر چکا ہے ہماری پوری وادی تباہ ہونے جا رہی ہے اور ہم نے ان کنونشنز کو کسی فورم پر ابھی تک موضوع نہیں بنایا کشنگنگا ڈیم سے پاکستان کو سلانہ 140 ملین ڈالر کا نقصان متوقع ہے لیکن یہ مسئلہ ہمارے قومی بیانیے میں کہیں جگہ نہیں بنا سکا یہاں سیاستدان اور حکمران کے مسائل اور ہی ہیں وہ اپنا سیاستی شبدہ بازیوں میں مصروف ہیں ان شبدہ بازیوں سے فرصت ملے تو حکمران ان باتوں پر گوھر کریں نیک واندہ حکمران تماش بین عوام اور ڈگڈگی بھی جانے والا میڈیا آج کسی کو اس بات کا احساس تک نہیں وہ وقت زیادہ دور نہیں جب آپ اور ہم سب کو معلوم ہو جائے گا کہ ہم پانی کے کس خوفناک بیران سے دوچار ہو چکے ہیں اب سماج کی غیر سنجیبی سے خوف آنے لگتا ہے پانی کا خوفناک بیران ہماری دیلیز پر دستکت دے رہا ہے لیکن ہمیں کوئی پرواہ نہیں ذرا سوچئے دوستو آج کی ویڈیو یہیں تک تھی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کیجئے گا اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل امانت علیہ انجرہ ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے لار رانکے سبسکرائب کے بٹن کو دبا کر سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکیں ساتھ رہنے کا شکریہ اللہ حافظ